ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبا دی تیری غلامی کے صدخے ہزار آزا دی تیری غلامی کے صدخے ہزار آزا دی وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تنہیں مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہان بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہان بنی خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا ہاں بشر سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا خوشا وہ چمک اٹھا شکریہ 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 آج کی یہ محفل جامعہ مسجد آئیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ اٹھارہ نومبر دوہزار پندرہ ایسی مطابق پانچ سفر چودہ سنتی سیجری بروز چاہر شمبہ منقب ہو رہی ہے یہ محفل آٹھ سو بیس سینی محفل ہے میں نے تقریبا دو دہوں سے محفل ہو رہی ہے تقریبا بیس ساز اور آج کے ہمارے مخریر آپ کے جانے پہچانے ہیں اقبالیات کے بہت بڑے سکولر ہیں اقبالیات کے بہت بڑے سکولر ہیں اور انہوں نے ہی اپنا انوان دیا ہے انہوں نے ہی خود اپنا انوان دیا ہے اقبال خود اپنی نظر میں حضرات یہ مہینہ نومبر وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اقبال نے جنم لیا تھا تاریخ نو نومبر کیا ہے نیر صاحب نو نومبر مانی جاتی ہے یہ اپنی اختلاف ہے اس میں نو نومبر ہے اور ہمارے لئے بڑی خوش سسمتی کی بات ہے کہ اب کے اقبالی اطلاعات کے مطابق میں نے دیکھا کہ گوشے گوشے میں ملک کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں ازلا میں دیسی دیگر ریاستوں میں یہ تمام جگہوں پر جو ہے میں ذرا ڈائس پر ہوں دس منٹ کے بعد بات کیا تو یہ عرض کرنا تھا کہ کئی جگہ ایسے گوشوں سے جہاں اقبال کا نام ہم سنتے ہی نہیں تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انجورت جانتے بھی ہیں لوگ نہیں جانتے یہی نہیں بلکہ اقبالات نے بھی بہت بڑا کام کیا کہ اقبال کے بارے میں انہوں نے بہت سی جگہ الوٹ کی اور عدبی صفحات پر اور ایسے جو ہفتہواری سنجی الوٹ کیے جاتے ہیں وہ صفحوں پر ان کا تذکرہ رہا اور ان کے بارے میں انٹرویوز رہے ان کے بارے میں تاریخ بتائی گئی اور بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے اس کی یہی نہیں بلکہ ہمارے اقبال اکیڈیمی میں بھی جو ہے اس کا احتمام کیا تھا اور وہ بھی وہاں پر بھی انہوں نے یہ ان کے اوپر بیوم پیدائش وہ بڑے پیمانے پیمانا ہے بہرحال ہمیں خوشی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کے جانے پہچانے اقبالیات کے ماہر جناب زیاددین شکیف صاحب پرسوں لندن سے تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی وقت یہاں پر بھی ملاقات کے لئے ہم انہیں موضوع کریں گے اور ایک بات اور یہ بھی افس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جانے آپ کے جانے پہچانے ہمارے نشتر صاحب جن سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اور وہ ہمیشہ آیا کرتے ہیں یہ ہر مہینہ پندرہ دن دو مہینے میں نانک سنگھ نشتر صاحب سے میری براد ہے یہ کہیں نہ کہیں سمینار میں جاتے ہیں اور بڑے اہم انوانات سے خصوصاً ایسے انوانات سے جو کہ ایک قومی ایک جہتی کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں مقاتل پر ہیں ابھی حال میں پچھلے مہینے وہ پاکستان گئے تھے ابھی آج دن سے وہ نارٹ انڈیا کے دورے پہ تھے ان کو بہمان خوصی کی طور پر بولایا جاتا ہے اور وہ دیگر محفیلوں میں بھی یہاں کہاتے ہیں دیگر انوانات سے لیکن اقبالیات کی محفیل میں برابر پابندی چاہتے ہیں یہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے جہاں پر بھی جاتے ہیں چاہے وہ گردوارہ ہو یا کوئی اور سمینار ہو وہاں پر اقبال کو برابر کوٹ کرتے ہیں یہ خاص بات ہے تو بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ پہلے ہی اثر اور مغرب کے درمیان خود کم وقت ہے اور ہمارے مقرر صاحب جو ہے یہ سمجھیں گے کہ میں انکروش کر رہا ہوں آج کی محفیل کا آغاز ہمارے خوشلحان خاری اور پیشمام خاری محمد حافظ محمد برکت اللہ صاحب کے خیرات سے ہوا اور یہ محفیل جو ہے خاص طور پر ایسے عنوان سے ہو رہی ہے جس میں اقبال کی شخصیت کے اوپر کہا جائے گا جس کا عنوان اقبال خود اپنی نظر میں ہے میں دعوت خطاب دے تو ہم آج کے ہمارے مخوشل صاحب ہوا مجھے ہوا موسیقی اعوذ باللہ علی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد روز صلی اللہ رسول کریم و معباد محترم بلاوزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ جناب نانک سنگھ مشتر صاحب جناب افتقا حسین صاحب جناب روف حسین صاحب اور بزرگو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ابھی اقتدائی افتقو میں محترم بیزانی صاحب نے فرمایا کہ یہ مہینہ اس میں علماء اقبال کی پیدائش کا مہینہ عبال کلام آزار کی پنڈی جوالہ نہروں کی یہ سب جو ہے نومبر کے مہینے میں پیدا ہوئے چنانچہ علماء اقبال کا ایک سو اٹیسوں یو میں پیدائش نو نومبر کو ہوا اور جیسا کہ حیدرباد میں شروع سے ہی اقبال کی پیزیرائی ہوئی ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کا کلام بھی سب سے پہلے حیدرباد نے چھپا اور بزم اقبال حسن یارجنگ کی پولیس سیکشن سے پہلے بہت دوری یارجنگ اور پولیس سیکشن کے بعد سید خلیلہ حسنی صاحب نے جو ہے اقبال کو عوام میں متعارف کر آیا خواس میں ہی نہیں عوام میں متعارف کروایا اور الحمدللہ اقبال اکیڈیمی کے ساتھ ساتھ ہماری محفل اقبال شناسی میں یہاں پر ماشاءاللہ تیرہ سال چودہ سال سے مسلسل سے لگتل پڑا ہے بعض وقت گمہ ہوتا ہے کہ وہی تقرار کے ساتھ کلام اقبال پر یہاں گفتگو ہوتی ہے اور مخرین بھی تقرار کے ساتھ بار بار وہی آتے ہیں تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ اقبال کا ذوق نئی نسل میں پیدا ہو اور نئے نئے چہرے بھی آئیں اور نئے انداز سے کلام اقبال پر روشنی ڈالیں اور جو ہے استفادہ کریں استمہیدی گفتگو کے بعد آج کا جو نوان دیا گیا ہے اقبال خود اپنی نظر میں شورہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ وہ لوگ فِي كُلِّ وَعَدٍ يَحِيمُون وہ مختلف آدھیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ایک شاعر ہے ایک ہی غزل کے اندر ایک شعر کا مفہوم ایک ہوگا دوسرے شعر میں اس میں متضاد باتیں بھی ہوں گی شعر و عضب کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ بھئی شاعری عام طور پر رہے بھئی شاعری مت کرو عام طور پر ہمارے سماعت میں اندر بھی ہوتا ہے کہ شاعری مت کرو تو عام طور پر شورہ وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا کیونکہ ان پر اعتبار نہیں کر سکتے آپ کیا کہہ رہے ہیں الفاظ کا استعمال الفاظ کی سندگری الفاظ کی سندگری اور داد طرف کرنا مقصد ہوتا ہے اکثر شورہ کا اسی لئے قرآن نے جہاں یہ کہا وہاں پر کیا اللہ لیکن چند لوگ ایسے ہیں مستثنیات ہیں جو استثناء ہے ایکسپشنز ہیں کہ وہ وادیوں میں بھٹکتے نہیں رہتے بلکہ بات جو ہے صحیح بات کرتے ہیں چنانچہ آپ کے خلیفہ عبدالحکیم جو عثمانیو سیڈی کے پہلے شعبہ فلسفے کے صدر تھے انہوں نے دو کتابیں لکھی ایک لکھا فکر اقبال اور دوسری رکھی افکارِ غالب تو کیوں کہ غالب کے پاس فکر ایک ہی نہیں ہے بلکہ مختلف افکار کو جمع کیا انہوں نے اس لئے افکارِ غالب اس کا نام رکھا جبکہ اللہمہ اقبال کے پاس فکر ابتداہی سے صحیح راستے پہ آگے پروان چڑھتے چلے گئی آگے بڑھتے چلے گئی چنانچہ ہم ان کے ابتداہی کلام میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس لالی حضرتِ داق سے حیدرباد میں تھے خط و کتابات ہوتی تھی لیکن بہت جلد چونکہ وہ صاحبِ زبان نہیں تھے اردو کے پنجابی زبان تھی ان کی لیکن چاہتے یہ تھے کہ اردو کے ایک مسلم شاعر کا سے جو ہے تلمز حاصل ہو شرفِ تلمز انہوں نے حاصل کیا مگر بہت جلد اقبال نے کہا کہ اب ان کو وزید جو ہے ان کے کلام میں اس لالی کی ضرورت نہیں ہے تو میں جا کہہ رہا تھا کہ صدیوں سے پرشین ہو یا اردو شاعری ہو یہ عام طور پہ شراب کے بارے میں خمریات کے بارے میں نشا اور جام پیالے کس طرح سے ہوں سرائی دار گردن اور برحال ایسی ایسی شاعری میں الفاظ ملتے تھے کہ بظاہر وہ شیر کہتے تھے لیکن صرف داد حاصل کرنے کے لئے عشقِ مجازی کی بھی باتیں لکھی گئیں بہت خوب لکھی جیسے کہ فراخ ہے عشقِ مجازی کی بارے میں بہت لکھا لیکن جو کچھ لکھا عملی طور پہ فراخ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی تصوف کے آدمی نہیں تھے کوئی اللہ عشقِ الٰہی ایسا نہیں قائم ہوا تھا محبوب سے بھی انہوں نے عشق نہیں کیا تھا دنیاوی محبوب سے بھی عشقِ مجازی میں بھی ابتلا نہیں رہے لیکن جو ہے وہ سند شیر کہتے تھے اسی طرح بعض لوگ شیر کہتے تھے تصوف کے مزامین لے آتے تھے فکر جو ہے تصوف کی ظاہر ہوتی تھی لیکن وہ فکر بھی جو ہے ان کی زندگی کے اندر ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بھئی اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے خلوت نشینی ہو رہی ہے یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن مزامین بانتے تھے اب آپ امیر مینائی کھولیجئے یوسف آئین کے درگاہ میں مطمون ہے جہاں ہم ایک تین چار سال پہلے ہم لوگ جا کے وہاں پھول پھول چڑھائے زیاؤدین شکیب صاحب کی ایمہ پر امیر مینائی متشرع جی اور وہ فن برائے فن کے خائل نہیں تھے تسبیب ادست ہاتھ میں تسبیب ہوتی تھی عابد زاہد لیکن اب آپ تحجد گزار مگر ان کی شاعری بھی آپ دیکھیں گے تو ایک دم متضاد بات ہے اس کی بالکل مختلف انہوں نے کبھی کسی جن سے لطیف سے کوئی مراسم نہیں رکھے کوئی عشق میں مبتلا نہیں ہوئے کسی لڑکی کے یا عورت کے یا کسی ایسا نہیں ہوئے لیکن آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو پھریں گے یہ پھیرے مغان ایسی شاعری کرتے کیا ان کے آپ جو ہے پڑھنے کے بعد امیری مینائی کا کلام پڑھیں گے تو نہ ان کو کوئی جن سے لطیف سے کوئی واسطہ نہیں تھا ہم جنسوں سے بات شاعری میں ہم جنسوں کی بارے میں بھی ذکر ہوتا تھا وہ اشاعری بھی کہے انہوں نے لیکن حقیقت میں ان کے زندگی بہت نیک سالے جی تحجد گزار تو لیکن شاعری کی خاطر فہش نگاری سے اور برہانہ گوئی سے باز نہیں آئے ہوئے اسی طرح جام و مینہ کے بارے میں اور اس کی جزیات نفسی قیفیات اور شراب نوشی کی ترغیب دینے میں بھی کرام لکھا لوگوں نے تو یہ تمام چیزیں ہم شورا میں دیکھتے ہیں مختلف ایسے دیکھتے ہیں تو جب اقبال کا ہم ان شورا سے موازنہ کرتے ہیں تو اقبال کے پاس شروع سے ہی وہ باتیں نہیں تھی ابتداز ہی سے شروع سے ہی اقبال کی شائری جو ہے روایتی شائری سے الگ رہی ان کے کلام میں خلوص تھا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے دعوی نبوت سے پہلے عرب میں شورا بہت کچھ شائری سبا مولاقات امراء الخیس اور لبید یہ شائر تھے بڑے بڑے اور ایک ایک گھوڑے کے اوپر جو ہے ستر ستر انفاظ اسی لئے ان کو اپنی نمہ اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو عرب اور دوسرے کو عجم کہتے تھے یعنی گونگے ہم لوگ سب عرب سے جو باہر ہیں سب گونگے ہیں ان کو بولنا نہیں آتا اس طرح سے وہ لوگ ہمارا ہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے ایسے معاشرے کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جو جاننے والے تھے ملکے میں کتنے لوگ تھے صرف جو ہے سترہ لوگ تھے صرف سترہ لوگ تھے اور مدینہ منوارہ میں اس زمانے میں گیارہ لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا شائری تو کرتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ دیکھئے کہ صرف اور صرف قرآن نازل ہونے کے بعد جس میں توحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں آخرت کے بارے میں پہلے مضمون نہیں آیا مضمون آیا تو یہ آیا ہے کہ لکھو علم حاصل کرو پڑھو اس کے بعد جو ہے عرب میں شائری کے بعد انقلاب آنے لگا اور جب سراخہ بن جاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا حجرت کو جاتے اوقت راستے میں تو تین مرتبہ اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے پھر نکلا نیت بدل گئی ارادہ بدل دیا کہ ہوں سکتا ہے میں یہ پیسا نہیں کروں گا تیسری مرتبہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی موجزہ ہے میں ان کو پکڑنا نہیں بلکہ کل کی روز یہ اختدار حاصل ہونے والا ہے خوت حاصل ہونے والی ہے لہٰذا جا کے اس نے کیا کیا معلوم ہے امان نامہ لکھا لیا کہ کل کی روز آپ برسر اختدار آئیں گے تو میرے کوئی سزا نہیں دینا میں پکڑنے آیا تھا بلکہ امان نامہ لکھا لیا اور وہ سراخہ بن جاشم وہی ہے جو کسرا کو فتح کرنے کے بعد جس کے کنگن جس کو پہنائے گئے اور بدر کے جنگ کے بعد کچھ لوگ خیدی آئے ان کے ہاتھوں کو کیواروں سے باندھا گیا تکلیف سے رات میں ان کو نین نہیں آ رہی تھی ان کے کراہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کیواروں کو ڈھیلی کر دو اور ان لوگوں میں سے جو اپنا تعوان نہیں دے سکتے تھے آزادی کے لیے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو ہم غیر مسلم ہیں تو ہم کو اگر کسی غیر مسلم سے بھی حاسم کرنا ہے تو زانو عیدت تیہ کرنا پڑے گا یہ مثال ہے ہمارے پاس تو میں تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اقبال کو بعض لوگوں نے اتنا چڑھا دیا کہ کیا اقبال ولی تھے مجدد تھے جی عابد اور زاہد تھے اور بعض متقد تو ان کو ولی سمجھتے تھے اور آخر وقت تک متقدین یہ مغالطے میں رہتے تھے کہ اقبال دراصل جو ہے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں ملامتیہ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نہیں نہیں بھئی آپ لوگ کیوں چڑھا رہے ہیں میرے کو میں وہ نہیں ہوں میں گناہگار جی ان کے سارے حقیقت میں ترسرابہ ان میں ریاکاری نہیں تھی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس ریا نہیں تھا اب متقدین ان کو بہت چڑھاتے تھے تو اقبال کو اس عارفانہ کسرمندی سمجھا گیا عارفانہ کسر نفسی سے کام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی سمجھنے سے لوگ انکار کرتے ہیں وہ اصل میں اس لیے کرتے تھے کہ ستائش خلق سے کی آفت جو ہوتی ہے اسے بچنا چاہتے تھے کیا ہوتا ابھی ستائش خلق لوگوں کی تعریف کرنے سے جو نفس موٹا ہوتا ہے اس سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ آفت ہے وہ ایک مسئیبت ہے وہ لوگ تعریف کرنا ہمارا نفس موٹا ہوتے چلے جاتا ہمارا نفس موٹا ہوتا اور شاعر وہ ہی ہوتے تھے شاعر کیا کہتے ہیں داد عرص کیا ہے بشیر بدر صاحب بار بار بولتے تھے چار چار پانچ پانچ وقت پڑھتا تھا آدمی شیر ایک شیر آگے بڑھتا ہی نہیں تھا اور بلتا تھا کہ آپ کی وہ پتہ نہیں کیا کیا سپر لیٹیوز استعمال کر کے آپ کی داد کا مستحق ہے آپ کے لیے عرض کیا ہے ابھی بعض لوگ ہیں انڈیا میں مشاعرہ بعض شاعر جو ہوتے ہیں جو مشاعرے میں صرف داد حاصل کرنا جن کا مقصد ہوتا ہے سندگری ہی ہوتا ہے الفاظ کی سندگری اس میں کلیم احمد آجیزے سے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو جو واقعی اللہ والے تھے تعریف کو مدہ کو ستائش کو کسے بچنا چاہتے تھے کیونکہ نفس موٹا ہوتا تھا اقبال خود اپنی نظر میں یہ تھے کہ وہ زیادہ ستائش نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ ہم زبان میں تو بولتے ہیں لیکن اندرونی طور پر کچھ کروٹیں لیتے رہتی ہے یہ بات کچھ لوگ میری تعریف کرے تو اچھا ہے میری تخریر کی واہ واہ کرے تو اچھا ہے جی اور اس طرح سے اگر ہو گیا تو قصہ ختم معاملہ ختم سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اگر دل سے نکلتی ہے بات اگر ستائش کی تمنہ کے لئے نکلتی ہے تو اقبال کی جیسی جو ہے شہرت کسی اور شاعر کو نہیں مل پائے گی کیونکہ ہاں لوگ بزیادت جاتا ہے یہ بولیں گے ارے بھئی جوش بھی کیا بادشاہ الفاظ کا بادشاہ تھا کیا الفاظ استعمال کرتا تھا جی فران شاعر کیا کرتا تھا لیکن اقبال کے پاس فکر ہے رضا الہی کی تمنہ ہے وہ جو چیز ہے اقبال کو شروع سے ہی اسی لئے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کیا کہتے تھے آسی ہوں گناہگار رند ہوں ایک انہوں نے نظم لکھی بانگے درہ میں گلے رنگی کو مخاطب کرتے ہوئے گلے رنگی ملتو اچھا خوبصورت پھول اچھے رنگ والا پھول اپنی فطرز کا خارجی فطر سے قابلہ کیا ہے جس میں سوز و ساز عارضو سوز و ساز عارضو اصل چیز یہ ہے ستائش کی تمنا نہیں سوز و ساز عارضو عارضو کیس بات کی انسان جو ہے انسانیت کو انسانیت کی میراج پہ پہنچائے برطرز گردوں مخامِ آدم است اصلِ تہذیب احترامِ آدم است تو انسانیت کو عالی مخام پہ جو دیکھنا اقبال کا ملصفہِ حیات تھا تو گلے رنگی سے مخاطب کہتے ہوئے کہتے ہیں اے پھول تو تو بڑا مطمئن خودمست بڑا مزے میں دکھ رہا درست پر کتنا صبح صبح حضرت کے ساتھ گئے تو پتا چلتا کہ کتنے پھول جو ہے کھلے ہوئے گلے رنگی اور بے پرواہ معلوم ہوتا ہے تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے مستی میں ہے زندگی کی شورش اور کشاکش سے تجھے فراغت حاصل ہے نہ دل میں چوبن ہے نہ کسی گردرد کا احساس ہے تجھ کو نہ وہ بیچینی ہے نہ تڑپ ہے نہ انسانیت کے لیے کوئی بیچینی نہیں کوئی شورش نہیں ہے اور نہ کشاکش نے تجھے اس سے تُو فارغ ہے جو میری لئے باعث رشک ہے اقبال کہتے ہیں گلے رنگی بانگے درہ کی نظم ہے تو شناسائے خراش اقدے مشکل نہیں اے گلے رنگی تیرے پہلوں میں شاید دل نہیں زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں شریک شورش محفل نہیں یہ فراغت بزمِ ہستی میں مجھے حاصل نہیں یہ فراغت جو تُو بے نیاز ہے یہ فراغت یہ درد و دل و آرزو جو ہے یہ تمنہ جو ہے انسانیت کی خیر کی یہ میرا دل جو تڑپتا ہے تیرے پہلوں میں وہ دل نہیں ہے اس چمن میں میں سراپا سوزو ساز عارزو اس چمن میں میں سراپا سوزو ساز عارزو اور تیری زندگانی بے گداز عارزو اس میں گداز نہیں ہے اس قلب میں گداز نہیں ہے وہ ایک سادہ سا شیر میں اکثر کہتا رہتا ہوں میں اس سے شیر یاد نہیں آ رہا کہ میری تمنہ یہ عارزو رہتی ہے کہ قلب میں گداز پیدا ہو اگر قلب میں گداز نہیں پیدا ہوتا ہاں تیرا دین نفس شماری اقبال کہتے ہیں تیرا دین نفس شماری میں کتنے رکعت پڑھا میں کیا پڑھا کیا ہے پانچ نماز تحجد اور صبح کی دوپیر کی چاشت فروک گن رہا تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی نفس میں گداز اگر گداز نہیں ہے تڑپ نہیں ہے بیچری نہیں ہے اپنے پڑوس کی سارے انسانوں کی اپنے خاندان کے لوگوں کی تو کیا ہے وہ ایسے گلے رنگی کی طرح ہے آپ ظاہر تو بہت اچھا نظر آئیں گا لیکن باطن جو ہے اگر اس میں گداز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کام کا نہیں اصل چیز کیا ہے اور تیری زندگانی بے گداز آرزو اس چمن میں میں سراپا سوزو سازے آرزو سراپا ایک طرح ایک بے چہنی خیرخواہی کا جذبہ کس میں ہو سکتا ہے ایک بے نیاز رہنے والے سستی میں پڑھے رہنے والے سے ہو سکتا ہے یہ چیز اقبال کے پاس تھی انسان کا نسبلین کیا ہے جس انداز کی جمعیت خاطر ہے وہ استراب وہ جستجو اور سوزو ساز ہی کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے اور شاید حکمت کا سرچشمہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو منہ کچھ کم نہ تھی انتعاد کے لئے کرو بھئی درد دل اگر نہیں ہے وہ سوز و ساز اعارضو نہیں ہے وہ ترپ وہ بے چینی نہیں ہے تو ایسی زندگی تو کیا ہے مردار کی زندگی ہے مردوں کی زندگی ہے زندوں کی زندگی نہیں ہے لیکن خدا زندہ کس کا ہے زندوں کا خدا ہے مردوں کا خدا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ حیون و قیوم ہے تو ایسے لوگ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے اللہ میاں کی طرف سے اور اسی لئے اقبال جو ہے اپنی اپنی ملت اپنی ملت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان میں اقووت نہیں ہے ان میں برادر ہوت نہیں ہے اٹھ لارج سارے انسانیت کے لئے لیکن خووم کی حصیت سے اپنی ملت کے درمیان وہ اقووت نہیں ہے اقووت بولے تو کیا بھائی چاہ رہی ہے برادر ہوت ہے ہر شخص آج کیا ہو گیا خودغرض ہو گیا سلفش میں اور میری بیوی میرے بچے بس وہ اقووت کا جذبہ کا ہے وہ اقووت کی فراوانی کا ہے اور وحدت کا فقدان ہم سب میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے اٹلار جگہیں انسانیت مودی صاحب کو جو ہے اور جو سب لوگوں کو انسان ان کا لحاظ ہی انسان نظر آتے ہیں دوسرے لوگوں کی صرف کوئی اگر کوئی آفاق صاحب مر رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں بولنا ان کے بارے میں نہیں بولنا یہ کیا یہ انسانیت ہے اقبال کے لئے سوحان روح ہے اگر اقووت نہیں ہے محبت نہیں ہے اپس میں تو اسی وجہ سے اقبال نے وطنیت پر سب سے پہلے نظمیں لکھیں ایسی شاندار نظمیں لکھیں وطنیت کے بارے میں مذہب نہیں سکاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس زمین میں بہدت کا گیر گایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے لیکن اگر مذہب کی حقیقت افزون یہ محبت ہے مذہب کیا ہونا چاہیے محبت کو بڑھاوا دینا انسانوں کے درمیان الفت باہمی الفت برے وقت کامانا ایک دوسرے کے اخوت لیکن افسوس کہ ہندوستان میں نہ مذاہب میں ہے محبت نہ فرخوں میں ہے ذات پات کی خلیجیں ہندوستان میں ہے تو اس پر اقبال کا حساس دل کیا کرتا ہے کرتا ہے اور مایوسو میں خودکشی کرنے آمادہ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اقبال کیا کہتے ہیں کتنے سخت انہوں نے کہا جل رہا ہوں ہندوستان کی اس کیفیت پر ملت کی اس کیفیت پر ہندوستانیوں کی اس کیفیت پر جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے ہاں ڈبو دے اے محیطِ آب و گنگا تو مجھے ہاں ڈبو دے اے محیطِ آب و گنگا تو مجھے سرزمین اپنی خیامت کی نفاق انگیز ہے خیامت کی نفاق انگیز ہے نفاق پا جاتا ہے خیامت کی نفاق انگیز ہے وصل کیسا یہاں تو ایک خورب فراق آمیز ہے وصل اتحاد کیسا ایک ہر بات پر ہر خورب جو ہے فراق آمیز ہے ہر خورب جو میں اختلاف ڈالنے والا ہے یعنی مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہو گئے کئی فرقے ہو گئے اب وہ بہاتر بولنے کوئی تریہتر بولنے اب کتے بھی کرو اور خود ہندوستان میں کتنی ذاتیں کالا گورا چمار دھیڑ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے جیسے انسانوں کو ایسی خوم میں اس کو اپنی شاعری بیکار معلوم ہوتی اقبال کو اور وہ نغمہ سرائی سے بیزار ہو جاتا ہے مرحلے پر جس کے پھولوں میں اقوت کی ہوا آئی نہیں اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں ذوخ گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں ذوخ گویائی جو شاعر اظہار کرنا چاہتا ہے وہ اس کو خاموشی میں بدل دینا چاہتا ہے ایسے حالات کی وجہ سے میرے آئینی سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں کب زبان کھولی ہاری لذت گفتار نے پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے روح کے اندر گہری جہگرائی کس میں پیدا ہوتی ہے جلوت میں نہیں خلوت میں پیدا ہوتی ہے آدمی تنہائی میں بیٹھے غور کرے گڑ گڑائے روئے اس لئے راک کی عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے تو جب معلوم ہوتا ہے سوز و گداس کیا پیدا ہوتا ہے تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لئے انسانیت کے لئے اور اسی زوف کے وجہ سے بعض اہلی دل کیا ہو جاتے ہیں راہی بن جاتے ہیں انسانیت دل غور کرتے ہیں لیکن یہ دنیا کو ترک کر دو بھئی چھوڑ دو بھئی ہاں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے پخت ترک کر دو مزاج خان گاہی میں سے لہذا جا کے انہوں کیا کرتے کہیں کوہ میں دست میں دریا میں کہیں جا کے تناہ بڑھ جاتے ہیں کیوں اہوام کا یہ ریسپونس دیکھ کر یہ آپس میں اخوت نہیں ہے آپس میں محبت نہیں ہے ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو ان کا دل کرتا ہے اور جاہاں کی لیکن اقبال راہب نہیں بنتے حوصلہ نہیں ہارتے وہ آگے پیام دیتے ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی پج گیا ہو شورج سے بھاگتا ہوں دل ڈھومتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو مدہ تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین تر کے دنیا خوم کو اپنی نہ سکلانا کہیں وہاں نہ کرتا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان چھپکے ہے بیٹا ہوا ہنگام اے محشر یہاں وصل کے ازباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ ایک نظم اقبال کی بانگی درامے زاہد اور رندی ہے رندی اقبال اپنے آپ کو رند کہتے ہیں اور زاہد مولی صاحب ہیں مولی صاحب بہت سارے آئیب نکالتے ہیں اقبال میں تم ایسے ہیں تم ایسے ہیں ہو بھئی میں صبح ایسا چھوں جی ظاہر کو دیکھ کر ان کو داری نہیں ہے ان کی دیکھ مٹھی بر نہیں ہے چھوٹی ہے بڑی ہے یہ صبح فتوے مولی صاحب نازل کرتے رہتے ہیں اور صبح کا جواب اقبال کچھ بھی نہیں دی تو خاموش بڑھ دیتا ہے ہاں بھئی آپ جو بولنے سے ہی بولنے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگا نہیں کچھ اس میں تمسکور نہیں واللہ نہیں اقبال نے خود اپنے آپ کو اس نظم میں رند کہا ہے ظاہر میں شریعت کا پابند معلوم نہیں ہوتا عاشق مزاج ہے ننگو نام کی پرواہ نہیں کرتا اس کی طبیعت میں مکروحہ سے گریز دکائی نہیں دیتا اقبال ہندو کو کافی نہیں سمجھتے تھے برطری ہری کا دل سے مدہ تھے اور اسے عارف سمجھتے تھے مولی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اقبال کی طبیعت میں شیعت معلوم ہوتی ہے ان کا مذہب حضرت علی کی فضیلت میں تفضیلی معلوم ہوتا ہے تو اقبال نے ان تمام چیزوں کو انگیز کیا نہیں انکار نہیں کیا آخر وہ شیعہ اس لیے سمجھے گا ہے کہ انہوں نے اہل بیعت کے محبت میں جو اشار کہے رندی سے بھی آگا شریعت سے بھی واقع پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا شانی منصور کا ثانی تو برحال وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخر میں اقبال ان تمام حالات سے جو گزرے ہیں اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر وآخر دعوانہ الحمدللہ سلام علیکم حضرات یورپ دین صاحب کہاں ہیں بھئی تشریف لائیے جاں حضرات معافی چاہتا ہوں میں آپ کو معلوم ہے مغرب کے نماز کا وقت بہت قریب ہوتا ہے اتتادا میں خطاب جو ہوا اس کو کچھ باتیں گئی اس لیے مجھے کچھ کہنا پا ہوا کہ نوجوان نہیں آتے اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں افتخار ساتھ نوجوان نہیں آتے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اقبال کو سننے کے لئے بھیڑی گئی یہ دیکھئے کہ 35-40 ہزرات برابر تشریف لاتے ہیں اقبال کو سننے کے لئے کیونکہ ان کا کلام اتنا محیط ہے حالات پہ تاریخ پہ فلسفے پہ کہ جب دیکھو بعض تو بالکل مستخلن یہاں پر آتے ہیں اور ہم کو اس کے فکر رسوا سے نہیں ہے کہ جو آپ نے تیرہ چودہ سال کہا انیس سال سے یہ چاہ رہے ہیں محافظ اور انیس سالوں میں جو آپ نے مختلف انوانات سنے ہیں وہ انوانات کی فیرشت ہیں ان انوانات کے مخرر ہیں ان انوانات کی تاریخ اس کے بہت جو نوجوان اس سے بے بہرہ ہیں تو ایسے لوگ جن کو شوق زوخ ہے ان کی پیاس بجاتی ہے مہین اور دوسری بات یہ کہہ آتا ان آت سے کہ اقبال کے بارے میں جو حسن اشار ہیں نپوچ اقبال کا ککانہ ابھی وہی کہتی ہے خود کرتے ہیں چونکہ انوان دیکھیا خود اپنی نظر نپوچ اقبال کا ککانہ ابھی وہی کہتی ہے اس کی کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہو انتظار کہتا ہے وہ جو چاہتے ہیں اس کی تبدیلی جو چاہتے ہیں جو ابھی آپ نے بیان فرمایا ایک ترہا میں کہ کیسی ملت چاہتے ہیں کیسی خون چاہتے ہیں اس کے بارے میں انتظار ہو پھر دوسری نگاہ ایک کہتے ہیں اس سے دیکھیں اقبال کے کتنی غصت تھی زماندانی میں اقبال بڑا اردی شک ہے من باتوں میں مہلتا ہے کیا اقبال بڑا اردی شک ہے من باتوں میں مہلتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکتا ہے ابھی آپ نے کہا اگنگی کہتے تھے اپنے آپ یہ بھی شعر اسی طرح سے لاغو ہوتا ہے لاغو ہوتا ہے ان پر اور یہ بھی دیکھئے کتنا درد بھرا شعر ہے ان کا سنے گا اقبال کون کون کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے ابھی آپ نے تذکرہ کیا نوجوانا سنے گا اقبال کون کون کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں اب پرانی باتیں تو ہمارے کے رہنوانی کرتے ہیں پرانی باتیں ہماری زندگی بناتے ہیں پرانی باتیں ہمیں عمل کی طرف دعوت تو خود اپنے پہ لے کے وہ کہتے ہیں سنے گا اقبال کون کون کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رکھیں فیراغ برک پر کا ذکر آیا ان کا پورا چونکہ نام نہیں لیا گیا تھا اس وقت کرنا ہوں گے ہیں غلوپکی سوائے فیراغ پر جن کا حوالہ آپ نے دیا تھا اگر کوئی صاحب پر سوال کرنا ہے تو سوال کریں ورنہ دعا کیا ہے آپ دعا کر چکے ہیں دعا کرنا ہے تو ورنہ دعا ہوگی اگلی محفل میں ضرور تشریف لائیے جناب سید ان کی حضرت دین صاحب کا خطاب ہے جو خود بھی کئی محفل کو محاطب کرتے ہیں اللہ بزرگو برطر سے دعا ہے کہ ہمارے اقبال فہمی جو تڑپ جو سوز اقبال کے سینے میں تھا وہی تڑپ وہ سوز ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہم جو ہے اپنے جو زمانے سے بے نیاز انسانیت سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگیوں میں مست ہیں اللہ ہماری اس کیفیت کو بدل دے ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم ربنا اللہم حبیب اللہماری اس کیفیت کو بدل دے ربنا حب لنا من لدنکا زریتا تیبا انکا سمیع الدعا لما اللہم ارزخنا تیبا اللہم ارزخنا تیبا یا رب العالمین اللہم انا نسالوک رزاکا والجننتا ونعوذبکا من غزبکا سقطنو النار اللہم عیزدر اسلام والمسلمین اللہم انصر لسلام والمسلمین اللہم انصر من نسر دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اللہم جہلنا منہ ربنا اللہم اغزل من خزل دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ولات جہلنا منہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتزہ سوزے صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ